میں ہوں تارک چودری مزید اچھ اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بروقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حال چل ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور تندرستی کی زندگی عطا فرمائے تو جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ہم ہفتے میں ایک یا دو دفعہ جو آپ کے ویڈس ایپ کے اوپر یہاں کمنٹس بگر آتے ہیں ان میں جو زیادہ پوچھ جانے والے سوال ہیں ان کا جواب ہم ویڈیو بنا کے دیں گے تو اسی سلسلے میں میں آج حاضر ہوں آپ کے سامنے میں تو آج ہمیں اچھا ایک بات میں آپ سے اور بھی کرتا چلوں کہ جب بھی آپ ہمیں کمنٹس کرتے ہیں یا ہمیں ویڈس ایپ کے اوپر آپ کوئی میسج کرتے ہیں تو اس میں اپنا شہر کا نام اور اپنا نام ضرور لکھیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ کا کیا نام ہے اور آپ کے شہر کا کیا نام ہے تو پھر ہم ویڈیو میں ویڈیو بناتے ہیں وقت آپ کے نام سے بکاریں گے تو آج ہمیں پہلا سوال پوچھا ہے ابو بکر نے وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تیڑی بکریاں پورے ملک میں رکھی جا سکتی ہیں کسی بھی شہر میں تو جی ہاں تیڑی بکری جو ہے ابو بکر بھائی یہ پوری دنیا میں پائی جاتی ہے چاہے وہ تھنڈے علاقے ہوں یا وہ گرم علاقے ہوں یا وہ نارمل ہوں تو پاکستان کا کوئی ایسا علاقہ نہیں یہاں پہ تیڑی بکری نہ رکھی جاتی ہو تو آپ رکھ سکتے ہیں اور اس سے اگلا سوالہ میں کیا ہے محمد عمر نے سر آپ کا چینل بہت اچھا ہے یہ مجھے کئی دوستوں نے یہ میسے کیا ہے تو میں آپ سب کا شکری ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہمارا چینل اچھا ہے آپ کو ہمارا چینل پسند آیا آپ کو اگر ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو آپ اسے لائک بھی کریں اور اس کو آگے شیئر بھی کیا کریں تو ایک ہمیں پوچھا ہے سوال تارک بھائی سردیوں میں بکریوں کی حفاظت کیسے کی جائے تو سردیوں میں جو بکریوں کی کیر ہے اس کے حوالے سے ہم نے کئی ویڈیوز بھی بنائی ہیں آپ ہمارے چینل کے اوپر اسے دیکھ بھی سکتے ہیں ان کو ضرور لگوائیں خاص کر جو رات کے وقت آپ انہیں ٹائم سے کمرے میں باندھیں تاکہ سردی ٹھنڈی ہوا نہ لگیں انہیں نزلہ بخار نہ ہو جائے دوسرا سوال ہم سے پوچھا ہے ایک دوست نے کہ انٹریو میں جب آپ کسی فارمر کا انٹریو کرتے ہیں تو آپ اس میں ملوماتی سوالات پوچھا کریں یہ مجھے کئی دوستوں نے میسج کیا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اچھے سے اچھے سوالات کریں جس سے آپ کے نالج میں اضافہ ہو تو اس کے راوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہوتی تو آپ ہمیں ویڈس ایپ کے اوپر یا کومنٹس کر دیں تاکہ جو آپ چاہتے ہیں وہ ہم سوال جو ہے فارمر سے کر سکیں اور ایک سوال ہمیں جو اگلا بھیجا ہے وہ کہتے ہیں کہ سر آپ مختلف منڈیوں کی ویڈیو بنا کر ہمیں بھیجا کریں تو جی بالکل انشاءاللہ یکم فروری سے ہم نے جو ہے وہ پنجاب کی تقریباً ساری منڈیوں کو ویزٹ کریں گے یکم فروری سے تو آپ کو منڈیوں سے براہ راست ویڈیوز بھی دیں گے اور جو وہاں پہ آتے ہیں بپاری حضرات یا پھر بکریاں پالنے والے یا پھر فارمر ان کے ہم انٹرویو بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں گے تو اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے تارک بھائی بریڈنگ کے لیے کتنے بکروں کی ضرورت ہوتی ہے ایک فارم میں یہ مجھے کئی دوستوں نے سوال یہ بھی سینڈ کیا ہے کہ تارک بھائی فارم میں بکریوں کی بریڈنگ کے لیے کتنے بکروں کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ فارم کی اوپر ڈیپینڈنگ کرتا کہ کتنی بکریوں کے لیے کتنے بکروں کی ضرورت ہوتی ہے آپ یہ حساب رکھیں گے دس بکریوں کے لیے ایک بکرا سوری تیس بکریوں کے لیے ایک بکرا جو ہے وہ کافی ہوتا ہے اگر آپ کے پاس تیس مادہ بکریوں ہیں تو آپ ان کے لیے جو ہے ایک بریڈنگ بریڈر جو ہے وہ اچھا رکھیں اور اس کے چیک اپ بھی کروائیں اس کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہ ہو کوئی فارٹ نہ ہو اور اس سے جو اگلا ہمیں سوال بیجا ہے تارک بھائی آپ کا ویڈس اپ نمبر کیا ہے وہ ہمیں بتا دیں تو میں میرا جو ویڈس اپ نمبر ہے وہ ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں سب سے اوپر دیا ہوا ہوتا ہے تو ویسے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ تمام دوست نوٹ کر لیں 03069162011 03069162011 یہ میرا ویڈس اپ کا نمبر ہے اس کے اوپر آپ ہمیں ٹیکسٹ میسج بھیج سکتے ہیں یا پھر آڈیو میسج آپ ہمیں دے سکتے ہیں اور جو دسوں سوال اور آخری سوال ہم نے جو لکھا ہے سر آپ کی جو ویڈیو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے اور ملوماتی ہوتی ہے ملوماتی ملوماتی ہوتی ہے اور ہمیں اس سے کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے یہ بھی کئی دوستوں نے مجھے میسج کیا ہے تو میں آپ سارے دوستوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں یہ آپ سب کی محبتوں کے وجہ سے آج ہمارا جو چینل ہے ماشاءاللہ اروجی پر ہے اور انشاءاللہ ایک سال کے اندر ہم اس پر جو ہے وہ اچھے سے اچھیا ملوماتی جو ڈیٹا ہے فارمرز کے انٹرویو اور مختلف فارموں کے مال آپ کو دکھائیں گے آپ کو ہر قسم کی جو ملومات ہے وہ ڈی جی ایف چینل سے ضرور ملے گی دوستو آپ اپنا بہت سا خیار رکھنا پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ